اسلام علیکم دوستو میں ماتی الدین آپ سب کو کرکٹ کے فین میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جس چیز کا انتظار تھا سبح سے انتظار تھا کہ انڈیا کی ٹیم کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا کیا سکارڈ ہوگا تو فائنلی انڈیا نے اپنا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سکارڈ کا انہونسمنٹ کر دی ہے اور ساتھ ساتھ بڑی خبر بھی دے دی ہے جو ایم ایس دھونی کے حوالے سے ہے ناظرین بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ایم ایس دھونی جو ہیں وہ انڈ ای کرکٹ میں اس کو بہت سا رس رہا گیا ہے اور ہر طرف سے مبارک بات ملی ہے بی سی سی آئی کو اس بات پر کہ انہوں نے بہت زبردست ڈیسیجن لیا ہے اور ایم ایس دھونی کو ایز ایب منٹور جو انڈیا ٹیم کا ساتھ بیجنے ہیں ورلڈ ٹی ٹونٹی میں یہ بڑا ہی زبردست اور بریف ڈیسیجن ہے بی سی سی آئی کا اور ساتھ ساتھ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹیم کا بھی انڈیا بی سی سی آئی نے اعلان کر دیا ہے لیکن سب سے پہلے بات کریں تو ایم ایس دھونی جنہوں نے انڈیا ٹیم کی لگتار کیپٹنسی کی اور یہ پہلا ورلڈ ٹی ٹونٹی تھا جس میں انڈیا نے ایم ایس دھونی کے بغیر ایز ای کیپٹن جانا تھا تو سب انتظار میں تھے کہ ایم ایس دھونی کے بغیر انڈیا ٹی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کیا کرے گی کیونکہ یہ پہلا ورلڈ ٹی ٹونٹی ہے جس میں ایم ایس دھونی انڈیا ٹیم کے ایز ای کیپٹن نہیں ہوں گے لیکن بی سی ڈیسی آئی نے بڑا زبردست ڈیسیجن لیا اور ایز ای منٹور جو ہیں وہ اب ایم ایس دھونی انڈین ٹیم کے ساتھ ہوں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں یعنی کہ جب گیارہ پلیئر میدان میں ہوں گے تو بارو پلیئر جو ایم ایس دھونی ہوگا وہ گیارہ پلیئر گیارہ پلیئر اس کو ساتھ ایک ایک بال کے ساتھ انٹچ لے گا اور سکوٹ کے ساتھ ایم ایس دھونی جائیں گے تو بڑا ہی زبردست ڈیسیجن لیا ہے ایم ایس دھونی کا بی سی زی آئی نے سا سا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکوٹ کی بات کریں تو یزوندر چہال کو ڈراغ کرنا یہ ایک بڑا دیسیجن ہے لیکن یہ ایک مسٹیک جو ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکوٹ میں انڈیا کی لگ رہی ہے جو چہال کو ڈراغ کیا لیکن اول آل بات کریں تو بڑا زبردست سکارڈ میں ہے اور یو اے ای کی کنڈیشن کے ساتھ سے بڑا ہی زبردست اور پریفیکٹ سکارڈ اگر کسی ٹیم کا مجھے نظر آیا تو وہ انڈیا کا نظر آیا ہے کیونکہ انڈیا پانچ سپینرز کے ساتھ میں گیا ہے اور پانچ سپیشلس سپینرز کے ساتھ گیا ہے بیچ میں ایک دو سپینرز جہاں وہ جو ہے وہ تھوڑی بہت بیٹنگ کر لیتی ہیں جدے جہاں ایک سپیشلس آل راؤنڈر ہوں گے پر اکشار پٹیل بھی بیٹنگ کر لیتے لیکن باقی جتنے بھی سپینرز ہیں وہ سپیشلس سپینرز ہیں اور انڈیا نے سپینرز کو ٹارگٹ کیا اور یہی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے سکارڈ کی بات کریں تو ویراد کو لی روحید شرما کے آر راول جی تینوں ایک انڈیا انٹین میں ساتھ ہے پھر ساتھ بسوریا کمار جیادب ہے اشان کشن ہیں یہ دونوں ہیں رشب پانت ہیں پوری انڈیا کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ پوری بیٹنگ لائن اپ انڈیا کے ساتھ بھی ہے لیکن جو بالنگ میں خصوص دور پر کمال دکھایا ہے وہ ربندرہ جدے جا اکشار پٹیل روی چندران ایشوین پھر اس کے علاوہ بات کریں تو جو ورن چکرہ برتی ہیں اس کا بہت زیادہ چرچہ اور رہا تھا انڈیا میں بڑا ہی سا بڑنس لیک سپینر ہے تو ورن چکرہ برتی بھی گئے اور ساتھ بمراہ اور محمد شامی یہ تینوں فاز بھلے انڈیا کی ٹیم میں گئے ہیں اور ساتھ بیک اپ کے طور پر جو ریزرپ پلیئرز انڈیا کی ٹیم میں گئے ہیں تو ریزرپ پلیئر کی بات کریں تو صحیح سید جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم میں ایک ریزرپ پلیئر گئے ہیں جو ایسا ریزرپ انڈین ٹیم میں بیک اپ کے طور پر انڈین ٹیم میں ہوں گے ریزرپ پلیئر اور اس کے علاوہ بات کریں والیم انڈیا نے بڑی ضرور کی ہے کیونکہ جسپریت بمراہ کا ہونا بڑا ضرور تھا تو بمراہ کو بھی رکھا ہے انڈیا نے اور ساتھ ساتھ بات کریں تو بھونشور کمار بھی ٹیم میں واپس آئے ہیں جبکہ بھونشور کمار کا بڑا ڈاؤپٹ آتا ہے کہ بھونشور کمار ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن انڈیا اپنی میں نے جو ٹیم کا سکوٹ دیکھا ہے ایکسپیرینس کے ساتھ گیا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ہارتک پانڈیا بھی انڈیا کی ٹیم میں موجود ہیں تو اولار ٹیم بہت بیلیس انڈیا کی ٹیم نظر آ رہی ہے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایک سلوٹ پر فوکس کیا اور ہر سلوٹ کے ساتھ سے انڈیا کو پلیئر ملا ہے تو بڑی زبردست بیلیس ٹیم ہے انڈیا کی دوسری طرف بات کریں تو پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اتنی زبردست سٹرونگ ٹیم نہیں ہے جس طرح کی انڈیا کی ٹیم نظر آ رہی ہے انہوں نے فوکس کیا سلیکٹرز نے فوکس کیا کہ یہ کی کنڈیشن میں جو ایکسپیرینس پلیئرز ہیں وہی کام آئیں گے دوسری طرف ہم نے کیا غلطی کی کہ ہم ایکسپیرینس کے ساتھ نہیں گئے ہم نے ایکسپیرینس پلیئرز کو موقع نہیں دیا اور انڈیا نے ایکسپیرینس پلیئرز کو موقع دیا دو سال سے جو زبندر چہال انڈیا کی ٹیم میں تھے ایشوین باہر تھے پاکستان سے جب انڈیا آ رہا تھا فائنل مست کے بعد سے ایشوین اور جدیجہ نہیں کھیلی رہتے ٹی ٹی میں جدیجہ پھر بھی آئے لیکن ایشوین باہر تھے لیکن آئیٹ دی اینڈ ورلڈ ٹی ٹی میں جب ضرورت تھی تو اب انڈیا روی چندر انڈ ایشوین کو لے کر آیا قلدیب یادب بھی باہر میں ہے جوزویندر چہال دونوں باہر میں ہیں اور ایکسپیرینس پلیئرز میں آئے ٹیم میں آئے ہیں اور سا سا یونگ پلیئرز بھی رکھے ہیں جیسے ورن چکرہ برتی ہیں راہل چہار ہے ان دونوں کو موقع دیا گیا جنہوں نے سرلنکا میں بڑی زبردست بالنگ کی تھی تو کمپلیٹ ٹیم اگر نظر آ رہی ہے تو وہ انڈیا کی نظر آ رہی ہے لیکن اس سے بڑی خبر جو تھی وہ یہی تھی کہ ایم ایس دھونی ایز ای منٹور جو انڈیا ٹیم میں جا رہے ہیں اس نے دنیا کے ریکٹ کو بڑا ہی بڑی زبردست گیترنگ کی ایم ایس دھونی کے ساتھ تو ایم ایس دھونی کو مس بہت زیادہ فینز نے کرنا تھا ورلڈ ٹی ٹونٹی میں تو اب اتنا مس نہیں کریں گی کیونکہ ایم ایس دھونی جیسا برین جو ہے وہ سکارڈ کے ساتھ ہوگا انڈیا ٹیم میں ایم ایس دھونی صرف ایز ای پلیئر نہیں بلکہ ان کو دنیا کرکٹ کا بیسٹ برین آف کرکٹ قرار دیا جاتا ہے کہ کرکٹ کا اگر کوئی برین ہے تو وہ ایم ایس دھونی ہے تو ایم ایس دھونی کا ایسا منٹور جو ہے انڈیا ٹیم میں شامل ہونا یہ بڑی زبردست اور شاندار بی سی سی آئی کی یہ بی سی سی آئی کا کمال ہے کہ اینڈ ٹائم پر ایم ایس دھونی کا ایسا منٹور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں لے کے جائیں گے اور اب یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انڈیا کی جو جیت ہے اس کے چانسز بہت زیادہ امکانات روشن ہو گئے ہیں اگر بدقسمت ہی انڈیا کی نہ رہی اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں تو مجھے نہیں لگتا انڈیا ٹیم کو اس انڈیا ٹیم کو ہرانا بہت مشکل ہوگا پاکستان کی ٹیم دوسری طرح بات کریں تو ینگسٹرز پر مبنی ٹیم بنا دی گئی ہے جو اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور حلقوں میں پاکستان کے حلقوں میں بڑی زیادہ تنقید ہو رہی ہے اب بڑی بڑی دنیا سے کمنٹس آ رہے ہیں انڈیا ٹیم دیکھ کر کہ یہ کس طرح کی ٹیم پاکستان کی ٹیم بنائی گئی ہے اور مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ دس اکتوبر سے پہلے پاکستان کی ٹیم میں چینجز ہوں گی محمد آمیر کے بڑے زیادہ چانسز ہے کہ آمیر جیسے ایکسپیرینس پلیئر پاکستان کی ٹیم میں آئے گا اس کے علاوہ بات یعنی شرجیل خان کو ڈراؤپ کرنا سمجھ سے باہر ہے ایکسپیرینس پلیئر کیوں ڈراؤپ کیے گئے پاکستان کی ٹیم سے اب محمد ویسیم سے اور سوال پوچھ جائیں گے جس طرح انڈیا ٹیم دیکھ جائے گی اور رمیز راجہ جو آئے ہیں اب ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جس طرح ایک طرف ایم از دونی انڈیا ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں ایزا منٹور شامل اور پاکستان کی ٹیم کا یہ حال ہے کہ انڈ ٹائن پر مزبا اور پاکستان کی ٹیم کو دگا دے گئے ہیں تو یہ پاکستان کی ٹرکٹ کا حال ہے دوسرے طرف انڈیا ٹرکٹ نے اپنا سٹرکچر کتنا سٹرانگ کر لیا ہے یہ نظر آ رہا ہے اور یہ نظر اس طرح آیا ہے کہ جس طرح ایم از دونی کا انڈ ٹائن پر انڈ ٹائن پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ایزا منٹور جانا یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ٹیم نے ورک کی ہے بی سی سی آئی نے ورک کی ہے کہ ہمیں کس کس پلیئر کے ساتھ ہی بلکہ کس کس سٹاف کے ساتھ بھی جانا ہے ایم از دونی نے جس طرح دوزہ سات سے لے کے دوزہ سولہ تک ہر ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں انڈیا کے ایزا کیپٹن رہے ہیں تو اب اس یہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی پہلا ہونا تھا جس میں ایم از دونی ایزا کیپٹن انڈیا ٹیم میں نہیں ہونے تھے لیکن ایزا کیپٹن تو نہیں ہے لیکن ایزا مینٹور جاں وہ انڈیا ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں اور بار بار بات جی ہو رہی تھی کہ ایم از دونی جیسا بندہ انڈیا ٹیم میں آنا چاہیے ایزا منٹور ایزا کوچ لیکن انڈیا ٹیم میں آنا چاہیے اور پرفیکٹ پلیس تھی ایم از دونی کی ایزا منٹور ہی آنا رشہ پند کے لیے بڑا زبردست ہو گیا ایم از دونی سے سیخنے کا بہت زیادہ موقع ملے گا کیونکہ ایم از دونی ایک برین ہے دنیای کرکٹ اس کو بہت زیادہ گرو مانتی ہے کرکٹ کا کیونکہ ایم از دونی نے جو اچیف کی ہیں ٹارگٹس وہ دنیای کرکٹ میں کس نے ٹارگٹ اچیف نہیں کی ہے ورلڈ ٹی ٹی انڈیا کو جتایا آئی سی سی چیمپئنس ٹرافی انڈیا کو جتایا پھر ورلڈ کپ انڈیا کو جتایا تو جو ایک کرکٹڈ ڈریم کرتا ہے ایم از دونی نے وہ ساری ٹرافی انڈیا کو لا کر دی اور بیسی سی آئی نے بڑا ہی زبردست اور گریٹ ڈیسیجن لیا اور ڈیزارف کرتے تھے یہ ڈیسیجن اور بڑا زبردست اور شاندار بیسی سی آئی نے ڈیسیجن لیا ٹیم میں نے آپ کو ناظرین بتائی ہے آپ کمیٹس کر سکتے ہیں آپ کو انڈیا کی ٹیم کیسی لگی آپ رائے بتائیں کہ ایم از دونی کا ایز ای منٹور جو انڈیا ٹیم میں جائیں گے یہ کیسا لگا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ لائک ضرور کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا بیل نوٹفکیشن کا آئیکن پر لازمی کلک کریے گا تاکہ کرکٹ کے فیر پر آپ کو مزید ویڈیو بھی مل سکے تو اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ